لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت کے گھوڑے اور اونٹ کے زمن میں ایک روایت شاید میں نے آپ سے پہلے شیئر کی ہو تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درجہ حسن کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے اس کو زہد میں ابن مبارک نے روایت کیا ہے ابن جریر نے اس کو تفسیر ہے ابن جریر میں روایت کیا ہے پھر شرح السنہ میں بھی آتی ہے بارہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں گھوڑا بھی ہوگا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے تو جب چاہے گا کہ یا قود احمر کے گھوڑے پر تُو سوار ہو اور وہ تمہیں جنت میں اڑاتا پھرے تو تُو سوار ہو کر جنت کی اس طرح سے سیر کر سکے گا تو ایک اور صحابی کھڑے انہوں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں اونٹ ہوگا تو آپ نے اس کو ویسا جواب نہ دیا جیسا کہ پہلے صحابی کو دیا تھا بلکہ فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ جنت میں داخل فرمائے تو آپ کے لئے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کا آپ کا دل چاہے گا اور آپ کی آنکھوں کو لذت ملے گی اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جنت میں کھیل کود ہوگا کیا جنت میں یہ ہوگا کیا جنت میں وہ ہوگا اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا گیا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے سوال کیا صحابی نے اونٹ کے بارے میں اور حضور نے جواب دیا کہ اللہ تعالی جب جنت میں داخل فرمائے گا تو جو تیری دل چاہے گا وہ سب تجھے ملے گا وہ سب تجھے ملے گا جس سے تیری آنکھوں کو تھنڈک ملے گی مرضی ہوگی تو گھڑ سواری کر لینا مرضی ہوگی تو دیر اندازی کر لینا مرضی ہوگی تو ہاکی کھیل لینا فوٹبال کھیل لینا کلکٹ کھیل لینا ٹیم بنا لینا اپنے خادموں کی گیارہ بندے ادھر ہو جاؤ دس میرے ساتھ آ جاؤ تھکیں گے تو نہیں نہ جنت میں کسی کا دل ٹوٹے گا تم کھڑے بیٹنگ کرتے رہنا وہ کھڑے فلیٹنگ کرتے رہیں گے بالنگ کراتے رہیں گے تم چھکے چوکے مارتے رہنا اور ساتھ یہ میں آپ کو بتاتا تھا کہ یاد رہیں کہ جنت میں کسی بری چیز کی انسان خواہش ہی نہیں کرے گا کوئی گندگی غلازت کوئی ایسی بری چیز کی خواہش ہی نہیں کرے گا تو جب خواہش ہوگی کسی اچھی چیز کی تو اچھی چیز ہی ملے گی کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں یوں سوال کرتے ہیں اچھا اگر کسی نے گناہ کی خواہش کر دی غلط کام کی خواہش ہی نہیں ہوگی حسد کی خواہش ہی نہیں ہوگی جلن کی خواہش جلن حسد بغض اناد جھوٹ فریب یہ ایسا کچھ ہو گئی ہے ہر جنتی اپنی جنت میں مطمئین ہوگا دوسرے جنتیوں کی جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی جنت میں جب وہ ان کی جو انعامات و اکرامات دیکھے گا تو اس پر یہ خواہش نہیں کرے گا کہ اللہ مجھے بھی دے دے بلکہ یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسا کیا عمل کیا تھا جو ان کو اتنا نواز دیا گیا تو پھر جواب ملے گا کہ ان کا کیا عمل تھا لیکن وہ سننے کے بعد ان سے کوئی حسد جلن بغض نہیں کرے تو اس طرح کا معاملہ جنت میں ہے ہی نہیں جنت میں دل پاک ہوں گے سوال ہوں گے سوال کا جواب ملنے کے بعد انسان جو ہے تشفی ہو جائے گی تو خیر بارال یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جو بہت سارے سوالوں کو ایک ہی ساتھ جواب دے دیتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی ایکاؤنٹ کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں